اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس یعنی ان کے لئے ان کے سلام کی وجہ سے دس نیکیاں لکھی گئیں پھر ایک اور صحابہ آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر وہ صاحب بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیس یعنی ان کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئیں پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے یعنی ان کے لئے تیس نیکیاں لکھی گئیں اسلام علیکم کیا حال ہے ویورس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھوٹھا تھا ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مشکلات سے نجات دلائے آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے اور آپ کی جتنی جائز پائشات ہیں حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے اور جو سبسکرائبر میرے ہیں اور مجھے دعا کے لئے کرتے ہیں خصوصی دعا کے لئے کرتے ہیں تو ان کے لئے میری خصوصی دعا ہے بلکہ میری اپنے تمام سبسکرائبر کے لئے ہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو جو بھی پائشات اور مقاصد ہیں جن کے لئے وہ مجھے دعا کے لئے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعاں کو قبول کرمائے اور ان کی جو جو پریشانی ہے ان کو دور سرمائے آمین ویورز مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ آمین میں آپ کی میز بان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں ویورز ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں ایسے لوگوں سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرلیں اور میرے تمام سبسکرائبر بھی ایک بار اپنی بیل آئیکن کو چیک کرلیں کیونکہ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن لازمی ملتا ہے تو ویورز میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور کمس بھی کریں میری حفظ آئی کے لیے شکریہ اور جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور کمس کیا ہیں ان کا میں تہہ دے سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری حفظ آئی کی تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ خصوصی طور پر خواتین کے لیے ہے ایسی خواتین کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں اور اپنے جو ان کے شہر ہیں ان سے نراز ہو کر دور ہو گئے ہیں یا انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور بات نہیں کرتے لفٹ نہیں کراتے اور مجھے میل آئی ہے کافی خواتین کی کہ ہمارے شہر سے محبت کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں یہ خاص طور پر میں کہتی چلوں کہ یہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے کوئی بھی انمیریڈ لڑکی اپنے جو ان کے بائی فرینڈ ہیں جو ان کے محبوب ہیں ان کے لیے یہ عمل نہیں کر سکتی تو یہ خاص طور پر شادی شدہ عورت صرف اپنے شہر کے لیے یہ عمل کرے گی اور یہ بہت ہی مجارب عمل ہے اور یہ ایک اسم آزم ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے لیکن بہت ہی زیادہ پاورفل اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہے کیونکہ یہ ایک اسم آزم ہے اور اسم آزم کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جاتے ہیں وہ لازمی قبول ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے لیکن پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ جن کے شہر ناراض ہو گئے ہیں لپٹ نہیں کراتے ہیں اور ایسے شہر جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں خاص طور پر کہ شک کرتے ہیں اپنی بیویوں پر اور ان کی بیویاں جو ہیں یعنی کہ وہ عورتیں جو اپنے شہر کی نظروں میں گر چکی ہیں یا شہر ان کی عزت نہیں کرتے ہیں تو ایسی خواتین کے لیے خاص طور پر یہ عمل ہے اور اس کے علاوہ دوسری خواتین جن کے شہر صرف لپٹ نہیں کروارے دور ہو گئے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتی ہیں تو اور اس عمل کو کرنے سے نہ صرف شک دور ہوگا بلکہ محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہ بہت مجارب عمل ہے تو ایسی خواتین جو اس چیز کا شکار ہیں وہ لازمی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں ان کے جو شہر ہیں وہ ان سے راضی ہو جائیں گے اور وہ اپنی جو لائف ہے اس کو پھر خوشی خوشی گزاریں گے کیونکہ وہ جو عورتیں پریشان ہیں اس وجہ سے وہ یہ عمل کر کے دیکھیں گی تو وہ خود بخود ان کی جو وہ حالت ہے جس حالت میں وہ ابھی اس وقت ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو وہ دور ہو جائے گی اللہ کے حکم سے اور ان کی وہ پریشانی جو ہے وہ لازمی دور ہو جائے گی تو چلے اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کس طرح شکرنے ہیں یہ اکیس دن تک کا عمل ہے اور اس میں آزم ہے یا ذل جلال والے کرام یہ جو اس میں آزم ہے یا ذل جلال والے کرام نام سے ہی ظاہر ہے تو یہ بہت ہی پاورپول اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس میں آزم ہے اور اس کو پڑھنے سے اس کو پڑھنے سے آپ آپ نے پڑھنا ہے اس کو فجر کی نماز سے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے اور ایک ہزار بار آپ نے اس عمل اسم آزم کو پڑھنا ہے آپ نے ایک ہزار بار آپ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے اور اکیس دن تک آپ کا یہ عمل جاری رہنا چاہئے اگر کوشش کریں کہ ناغہ نہ آئے بیچ میں اگر ناغہ آ بھی جاتا ہے تو وہ دن بعد میں پورے کیا جا سکتے ہیں لیکن اکیس دن جو ہیں آپ نے خواتین نے اس عمل کے پورے کرنے ہیں اور فجر کی نماز کے علاوہ یہ عمل نہیں ہوگا تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد دوبارہ سننے ایک ہزار مرتبہ یا ذل جلال والی کرام پڑھنا ہے اور اپنی دعا جو ہے چونکہ یہ خود ایک اسم آزم ہے دعا کو قبول کروانے کا یہ ایک عمل ہے تو آپ نے اپنی جو دعا ہے اس کو مانگنے سے پہلے دروشی پڑھنا ہے اور اس کو مانگنے کے بعد دروشی پڑھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ایک ہزار مرتبہ یا ذل جلال والی کرام کا عمل کرنا ہے اور یہ تو ہو گیا خواتین کے لئے اور اب میں آپ کو اس اسم آزم کا ایک دوسرا فائدہ بتانے جاری ہوں جو کہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد اور وہ اس مقصد کے لئے ہے کہ اگر کوئی بہت سخت قسم کا انسان ہے اور اس کو موم کرنے کے لئے ہے کہ اگر وہ سخت ہے اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا افسر بھی ہو سکتا ہے اور شوہر بھی ہو سکتا ہے سخت کہ بیوی یہ شوہر کی سختی دور کرنے کے لئے کر سکتی ہے یا شوہر کر سکتا ہے بیوی کی سختی دور کرنے کے لئے یا پھر کوئی بھی ایسا شخص جو سخت مزاج ہے اس کی سختی کو دور کرنے کے لئے اس کو موم کرنے کے لئے یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور یہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا جو میں آپ کو دوسرا بتانے جاری ہوں اور ہزار بار ہی آپ نے یا ذل جلال والی کرام پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو اکیس دن تک ہی پڑھنا ہے تو یہ تو سخت انسان کے لیے ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح پڑھنے سے عزت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا یہ عزت کے لیے بھی بہت پاورفل ہے کہ جو اس طرح ایک ہزار بار عشاء کی نماز کے بعد یعظم جلال علی اکرام کو پڑھے گا اس اسم عزم کو پڑھے گا اسے اب بہت زیادہ عزت بھی حاصل ہوگی دنیا کی نظروں میں بھی اور یعنی کہ اب دنیا کی نظروں میں اس کو بہت زیادہ عزت کا مقام حاصل ہوگا تو یہ میری تھی آج کی ویڈیو اور ویڈیو میری اب ختم ہوتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے کامنٹس بھی کیجئے اور دوسروں کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تاکہ یہ بھی ایک ست کا جاریہ ہی ہے اور آپ کی ایک نیکی لکھی جائے گی اس چیز کے لیے کہ آپ کسی اچھی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اور میورز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اور میری انشاءاللہ آپ سے میری ابھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے بھی امان اللہ کرم مانگتی ہو اتا مانگتی ہو ایلہی میں سجھ سے دعا مانگتی ہو کرم مانگتی ہو موسیقا 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 موسیقی